بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے یوزیس آف آرگینک کمپورٹ سیکنڈ یئر چپٹر نمبر فیفٹین آرگینک کمپورٹ دا سٹیڈی آف کاربن کنٹینک کمپورٹ مینز ہائیڈو کاربنز اینڈ دیریویٹیوز آپ کو ہم انٹرودیکشن آف آرگینک کمپورٹ سے ہمارا آج کے جو ٹاپک ہے وہ یوزیس آف آرگینک کمپورٹ ہے آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز کو اس لیے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا جو کنسپٹ ہے چپٹر نمبر فیفٹین کے حوالے سے وہ کمپلیلی آپ کو سمجھا سکے اب ہم بات کرتے ہیں یوزیس آف آرگینک کمپورٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آرگینک کمپورٹ کنسرنڈ ہے ڈیلی روٹین میں انسان کی زندگی میں آرگینک کمپورٹ کا تعلق ہے انسان کے رہن سہن میں تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آرگینک کمپورٹ کا اس وقت یوزیس اب بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ڈیلی روٹین میں یا موڈر لائف میں آرگینک کمپورٹ کا جو ضرورت ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کا جو رہن سہن اس کا آغاز ہوتا ہے کھانے سے we can eat something is a part of آرگینک کمپورٹ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں the food we eat is known as آرگینک کمپورٹ جو چیز ہم لیتے ہیں intake کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اصل میں کیا ہے آرگینک کمپورٹ کے کمپوزیشن سے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ویجیٹیبل یوز کرتے ہیں اب وہ جو ویجیٹیبل ہے وہ پروٹین کاربوہائیڈیٹ ان چیزوں سے مل کر بنتے ہیں یا ان چیزوں کا مکچر ہے یہ اصل میں ہمارے پاس کیا ہے آرگینک کمپورٹ اس کے علاوہ جتنے بھی ہم فیول استعمال کرتے ہیں ہمارے گاڑیوں میں انڈسٹری میں یہ بھی ہمارے پاس کیا سورسس ہے یا یوزس ہے استعمال ہے کس کے ہائیڈرو کاربن کے یا ہم آرگینک کمپورٹ کے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ آپ ون بائی ون آپ کو سمجھاتے ہیں کس سب سے پہلے ہے فوٹ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پروٹین ہو کاربوہائیڈیٹس آئیلس ہو یہ سارے کمپوزیشن ہے کس کے ہائیڈرو کاربن کے اس کے استعمال ہونے والے کاربوہائیڈیٹ جو آپ ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں پروٹین آپ گوش کی صورت میں لیتے ہیں وہ ہمارے پاس اصل میں کس کے استعمال ہے آرگینک کمپورٹ کے استعمال ہے اس کے بعد آتے ہیں کلوت یعنی جو کپڑے جو سلک سے کارٹن سے ہول سے ہم کپڑے کو تیار کیا جاتا ہے وہ اصل میں کس کے کمپوزی استعمال ہے آرگینک کمپورٹ کے اس کے بعد آتے ہیں شلٹر یا ہم اپنے گرونگ میں استعمال کرتے ہیں لکڑی کو پینڈ وغیرہ کو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے آرگینک کمپورٹ کے استعمال ہے اس کے بعد ہے ٹرانسپورٹ اور پاور سٹیشن پاور سٹیشن کی بات کریں پیس ہے پیٹرولیم ہے ہمارے پاس استعمال ہے کس کے آرگینک کمپورٹ کے اس کے بعد آتے ہیں میڈیسن اور درکس کیونکہ دیلی روٹین میں ہمارے استعمال میں جتنے انٹیبائیٹ ہے پینسلین ہے یہ سارے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کس کے سورس ہیں آرگینک کمپورٹ کے سورس اس کے بعد انٹیسائیٹ میں ڈی ڈی ٹی ہم ایک ایسا انٹیسائیٹ کو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس آرگینک کمپورٹ کے سورس ہے ہرمون سٹیورائٹ ہمارے زندگی کے رہن سین میں ہمارے دیلی روٹین میں انسان کے بوڈی میں جتنے تبدیلی آتے ہرمون کی وجہ سے جتنے کنڈیشن ہرمون کی جسوں میں تبدیلی آتے ہیں میٹابولیزم کو پروسیس ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کے استعمال ہے آرگینک کمپورٹ کے استعمال اس کے بعد پیپر انک وغیرہ ہے ڈائس ہے اس کے علاوہ لوبریکنڈ ہے فوٹی گرافک فلم ہے یا ہمارے باس ہر بھی سائٹس ہے جس میں ہم ٹیفلون کو استعمال کرتے ہیں یا بائیلوجیکل پروبرم ان آرگینک کیمسٹری یعنی بائیلوجیکل پروبرم کے ذریعے سے جتنے بھی بیماریوں کو ہم تشخیص کرتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں جتنے ابھی عدویات ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کنسپ سمجھ نہ آئے آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ